اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف دیکھیں کامیاب لوگ دوسروں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام لوگ ڈکا دینے کی اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ارگنیزیشنز میں آپ کو ملتا ہے سیاسی کلچر تو ہی ایسا لیکن ارگنیزیشنز کے اندر بھی یہ صورتحال ہے آپ کی ظاہری صورتحال اچھی ہو اور اس میں مطانت ہو نفاست ہو چاہے وہ آپ کے بالوں کا معاملہ ہو یا چہرے کا معاملہ ہو آپ کے دانتوں کا معاملہ ہو یا ہاتھوں کا معاملہ ہو یعنی ناخون وغیرہ آپ کی باڈی اور آپ کا پوشچر آپ کی شخصیت کی نمائنگی کرتا ہے آپ کے کپڑے اور آپ کے شوس آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں آپ کا بیٹنے کا اور آپ کا چلنے کا سٹائل آپ کو معروف بناتا ہے اب آپ آئیے دوسری طرف جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کی مسکرہ ہٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ اپنا تعروف کیسے کراتے ہیں اور آپ اپنی شخصیت کی موجودگی میں لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ کا ایک آورال ایمیج بنتا ہے آپ لوگوں کے معاملات میں اور لوگوں کی چیزوں میں کتنا انٹریس لیتے ہیں آپ کا پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کتنا پاورفل ہے اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور سے گل ملنے میں سے کتنا محفوظ رکھ سکتے ہیں تیسری چیز اس کے اندر آپ کا ارگنیزیشن کا ٹائم جو ہے وہ بہت اہم ہے اس لیے کہ آپ نے ارگنیزیشن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے مطابق آپ کو رکھا گیا ہے آپ کی صلاحیتوں آپ کی تعلیم اور آپ کی تجربے کی بنیاد پر آپ سے ایک کام کی توقع ہے یعنی quality of work اور آپ سے ایک quantum of work یعنی آپ روز کی اتنے گھنٹے ارگنیزیشن کو دیں گے یہ کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ کہتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیشہ آپ وقت پر پہنچیں اور آپ اپنی ارگنیزیشن کو چھوٹے بڑے بریکس لے کر چک میں مت دیں کمپنی کے کمپنی کے ٹائم پر آپ اپنے ذاتی کام کرنے کے لیے نہ نکلیں جب تک وقت ختم نہیں ہوتا ارگنیزیشن کی ڈسپلین ٹائمنگ کا اس وقت تک آپ اپنے دفتر میں رہیں گے اور ورک فروم ہوم کی صورتحال کے اندر بھی آپ کو اپنے ساتھ اور اپنی ارگنیزیشن کے ساتھ ارنسٹ ہونا پڑے گا اگلی بات کام کے حوالے سے آپ کو اپنی ارگنیزیشن میں دی گئی ڈائریکشنز کو فالو کرنا پڑے گا جہاں ہیلپ کی ضرورتیں وہاں آپ ہیلپ لیں گے ایک ٹیم ورکر ہوں گے آپ کام تیزی کے ساتھ کریں گے لیکن کام کی کو خراب نہیں کریں گے آپ درجن کے بارہ نہیں تیرہ دیں گے یعنی جو کام کا مطالبہ کیا ہے وہ آپ کریں گے لیکن اس کو بہتر طریقے سے کریں گے جو کام آپ شروع کریں گے اسے ختم بھی کریں گے اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کام کر کے دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی نولیج اور اسکلز کو بھی بڑھا رہے ہیں کام کا قَرْطا بھی ساتھ 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 سا